اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ میں کاری سعید ٹیچر اسلامیات اختیاری نائت کلاس عزیز طلبہ ہم نے علم کی ترغیب تعلیمات اسلامی میں چوتھا چپٹر علم کی ترغیب یہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں آج ہم نے جو ہے یہ یہاں سے پڑھنا ہے یہ دیکھیں حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے بارے میں ایک مفصل حدیث نکل کی ہے جس سے علم کی ضرورت اور افادیت پر تفصیلی روشنی پڑتی ہے آپ نے فرمایا علم حاصل کرو اللہ کے لئے علم حاصل کرنا نیکی ہے علم کی طلب عبادت ہے اس میں مصروف رہنا تسبیح اور بحث مباسہ کرنا چہاد ہے علم سکھاؤ تو صدقہ ہے علم تنہائی کا ساتھی فراخی اور تنگ دستی میں رہنما غم خار دوست اور بہترین ہمنشین ہے علم جنت کا راستہ بتاتا ہے علم اللہ تعالی علم ہی کے ذریعے قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے لوگ علماء کے نقشے قدم پر چلتے ہیں اور دنیا کی ہر چیز ان کے لئے دعائے مغفرت کرتی ہیں کیونکہ علم والوں کی زندگی ہے اور انتوں کے لئے بنائی علم جسم کی توانائی اور قوت ہے علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے آلہ درجات تک پہنچتا ہے علم میں غور و خوز کرنا روزے کے برابر ہے اور اس میں مشغور رہنا نماز کے برابر ہے علم ہی کے ذریعے اللہ تعالی کی صحیح اطاعت اور عبادت کی جاتی ہے علم سے انسان معرفت خداوندی حاصل کر سکتا ہے اس کی بدولت انسان اللہ تعالی اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے علم ہی ایک پیش روا اور رہبر ہے علم اور عمل اس کا تابع ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور بد قسمت اس سعادت سے محروم رہتے ہیں عزیز طلبہ یہاں تک جو ہے یہ پیچ نمبر یہ دیکھیں سکسٹی ٹو پیچ ہے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی کی تفصیلی حدیث ہے جس میں یہ سارا ہے یہ سکسٹی ٹو پیچ ہے آگے سیونٹی سکسٹی ٹھری پیچ کے شروع میں یہ حدیث پہلا پہلا ہے عزیز طلبہ اس کو اچھے طریقے سے آپ یاد کی گئے اور لکھیں بھی آج کا یہ لیکچر ختم ہوا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ